سبہ کا وقت ہے اور ٹائم ہے کہ بیہار کے الگ الگ اخباروں میں اس ٹی ای ٹی اور ٹیچر ریکروٹمنٹ سے سنبند جو خبریں چھپی ہیں ان کو کور کیا جائے تو ابھی آپ کے سامنے ایسا ہی ایک اخبار کا حصہ ہے جہاں پہ ٹیچر ریکروٹمنٹ سے سنبند کچھ باتیں ہیں اس ٹی ای ٹی میں سفل ابھیرتی نراش کیوں نراش ہیں بھئی اس کا مین کانٹنٹ پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا سکچکوں کی بحالی نہیں ہونے سے ٹی ای ٹی اس ٹی ای ٹی میں سفل اب ابھیرتی نراش ہیں سکچک بحالی مورچہ کے پردیش مہا سچیو نتیش پانڈے نے کہا کہ بیہار میں بحالی اور ویبھاگوں کی لاپرواہی کے کارن یہاں کہ ابھیرتیوں کی بدحالی جگ ظاہر ہے بلکل جگ ظاہر ہے اور صرف بیہار کا ہی نہیں یہ پورے ہندی پردیشوں کا یہی حال ہے اور ایون نون ہندی سٹیٹس میں بھی کنڈیشنز بہت الگ نہیں ہیں اس کے نیچے لکھا ہوا ہے انٹرویو اور کانسلنگ کے اتریکٹ کوٹ کچھدی کا چکر اندولن لاتھی چار جن سبھی چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے دو ہزار گیارہ کے آٹھ ورشوں کے بعد مطلب دو ہزار گیارہ میں نوٹیفکیشن آیا تھا دو ہزار بارہ میں اقزام ہوا تھا اس کے آٹھ سال کے بعد نوٹیفکیشن پھر سے آیا اس تیٹی کا سنتیزار پوسٹ کے لیے یہی ساری باتیں اس جگہ پر لکھی ہوئی ہیں پرکشہ آئوجت کیا گیا پہلی بار پرکشہ دو ہزار بیس میں آئوجت کیا گیا بعد میں کوٹ میں معاملہ گیا پرکشہ رد کر دی گئی کرونا کال میں ستمبر دو ہزار اکیس یہ کوٹ ورڈ کا جو معاملہ ہے تو اس کو اخبار کو تھوڑا کھل کے لکھنا چاہیے جب کوٹ میں معاملہ گیا تو بیوکوف کون بنا ہے سٹوڈنٹی بیوکوف بنا دونوں طرف کے چندہ کھانے والوں نے خوب فائدہ اٹھایا کوئی اگزامنیشن کینسل کرانے والے اگزامنیشن بچانے والے دونوں نے چندے کا فائدہ اٹھایا اور بیوکوف بن گیا عام کینڈیٹ جس نے چندہ دیا ہوا آخر میں وہی جو سرکار نے چاہا سرکار نے یہ اگزامنیشن کر پروا دیا صحیح رہے غلط رہے الگ رہے پر یہ جو کوٹ کے اس کا چکر ہے نا اس کو اب سبھی اسٹی اٹی کینڈیٹ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ان چیزوں سے جہاں تک ہو سکے دور رہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے دونوں طرف کے کینڈیٹ کا نقصان ہوا ہے اگر آپ دو ہزار بیس اسٹی اٹی کی جو پہلا والا جو معاملہ تھا اس کو اگر دیکھیں اور یہاں پر جو یہ والا بات لکھا ہوا اس کو بھی تھوڑا دیکھنا ضروری ہے چناوی گھوشنہ پتر میں انیس لاکھ روزگار کے وعدے کرنے کے بعد جو سرکار خالی پدوں پر بھرنے کے لیے ناکام ثابت ہو رہی ہے جو رکھتیاں پرانے ہیں اسے بھی بھرنا روزگار کے پردے سرکار کے منشابہ سوال کھڑا کرتا ہے تو یہی ساری باتیں ہیں بہت زیادہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات تب ہوگی جب ریزلٹ آئے گا باقی بچے ہوئے سبجیکٹ کا ایک بار ریزلٹ جاری ہو جائے اس کے بعد پھر سرکار سے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اسٹی اٹی کا سر جوٹیفیکٹ ہے وہ آن لائن ہی دیا جائے گا یا جس طرح سے پہلے ہوتا تھا ڈسٹی کے ایجوکیشن آفیسر کے آفیس میں بلا کے دیا جاتا تھا وہ ایسے کیا جائے گا پتہ نہیں کیسے کیا جائے گا تو ایک پہلے تو ریزلٹ آ جائے اور اس کے بعد پھر کاؤنسلنگ کے لیے جو ہے وہ پریشر بنانا شروع کریں گے تو ابھی کے لیے یہی ساری جنرک باتیں ہیں اس میں نیا کچھ بھی نہیں ہے اخباروں میں اسی طرح سپتہ رہتا ہے کچھ دن تک آل کفر کرتے ہیں پندرہ بیس دن پر دیکھتے ہیں آگر کچھ آیا ریزلٹ آ گیا یا کچھ پوزیٹیو دکھا لوگ ڈاؤن آور ہونے کے بعد تو ٹھیک ہے ادر وائز یہ اتنا ڈیلے ہو جائے گا کہ پھر اس پر اس کو بار بار کفر کرنے کی ہو سکتا ہے اس میں لوگوں کا انٹریسٹ ہی ختم ہو جائے دیرے دیرے کر کے تو ابھی کے لیے بس یہی ساری چیزیں تھیں آگے سٹیٹی سے کوئی بھی خبر آتی ہے اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ کو جلدی جلدی اپ ڈیٹ کریں گے ابھی کے لیے تنا ہی تھانکیو